بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے حال پر خوضی رات ہمارے ملک میں پنامہ لیگز کے خلاف پتہ نہیں کب کمیشن بنتا ہے یہ کمیشن معلوم نہیں کب کاروائے شروع کرتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں یہ مجرموں کو کب سزا دیتا ہے لیکن بنگلہ دیش کا نام نہاڈ ٹربیونل تین برسوں سے پاکستان سے محبت کرنے والے بنگالی شہریوں کو مسلسل پھانسیاں دے رہا ہے کل رات جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر متیو رحمان نظامی کو بھی پھانسی دے دی گئی شہید نظامی صاحب کی عمر تیہتر سال تھی اور ان کا جورم پاکستان سے محبت تھا یہ اس نویت کی پانچمی پھانسی ہے دو زعیف رہنما دورانے قید دل کا دورہ پڑھنے سے جاں بھاکو چکے ہیں جبکہ مزید تین رہنماوں کی پھانسی پر کسی بھی وقت عمل درامت ہو جائے گا بنگلہ دیش کی حکومت دوزہ تیرہ سے جماعت اسلامی کے بزرگ رہنماوں کو پھانسی دے رہی ہے پھانسی پانے والے تمام حضرات کی عمریں ساٹھ سال سے زائد تھی اور ان میں سے اکثر بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے ہیں اس زیادتی پر فوری دنیا چیخ رہی ہے اقوم متحدہ یورپین یونین اور اسلامی ممالک کو بھی پھانسیوں پر تحفظات ہیں ہماری قوم اسمبلی نے آج نظامی صاحب کی پھانسی پر مضامتی قراردات پاس کی دفتر خارجہ نے بھی ازار افسوس کیا لیکن میں اس رد عمل کو حقیر سمجھتا ہوں پاکستان کو فوری طور پر بنگلہ دیش سے سفارتی تعلقات منقطہ کرنے چاہیے بنگلہ دیشی صفیر کو واپس بجوانا چاہیے اور اپنے صفیر کو بھی واپس بلا لینا چاہیے پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف اقوم متحدہ اور عالمی عدالت انصاف کا دروازہ بھی کھٹ کھٹانا چاہیے اور اگر ہماری حکومت یہ نہیں کرتی تو پھر ہمیں ان پھانسیوں کو قتل قرار دے کر اپنی حکومت کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی چاہیے کیونکہ اگر ایک شخص کی سزائے موت پر سعودی عرب اور ایران کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو پھر ہم پانچ پھانسیوں کے بعد کیوں خاموش ہیں قوم آج اپنے وزیر عظم سے یہ سوال پوچھ رہی ہے اور وزیر عظم کو یہ جواب بہرحال دینا پڑے گا خوادی رات آج عمران خان نے بنو میں شاندار جلسہ کیا یہ بنو کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ وزیر عظم کے جلسے سے بھی بڑا جلسہ تھا عمران خان نے اس جلسے میں کیا کہا ہماری ساری قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن اور جو پاکستان کا کرپشن کا بادشاہ ہے نواز شریف ہم نواز شریف کا اتصاب کرے میں آج نیب کے چیئرمن کو کہتا ہوں کہ نیب کے چیئرمن یہ ذمہ دار تمہاری ہے آپ جو کر سکتے ہیں کوئی کمیشن نہیں کر سکتی ہماری شریف کو بچانے کے لیے کون آیا مولانا فضل امان مولانا صاحب دو چگ کام کریں پہلے تو اپنی پارٹی کا نام تبدیل کریں اپنی جماعت کا نام رکھیں کرپشن بچاؤ پارٹی بلکہ یہ لکھ دو نواز شریف کی کرپشن بچاؤ پارٹی ہم آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے آج آپوزیشن نے وزیراعظم کے لیے ساتھ نکاتی سوال نامہ بھی تیار کر لیا یہ سوال جمعہ کے روز پارلیمنٹ میں وزیراعظم سے پوچھے جائیں گے کیا وزیراعظم ان سوالوں کے جواب دیں گے اور آج 11 مئی ہے آج سے ٹھیک تین سال پہلے الیکشن ہوئے تھے لیکن الیکشنوں کا احتجاج کیوں یہ بھی ہمارا ایشو ہوگا ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مقدوم جاوید حاچمی صاحب اور ان کا نام ہی کافی ہے ان کو مزید کسی تعرف کی ضرورت نہیں مقدوم جاوید حاچمی صاحب کافی ہے نام ماروی میمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مشرم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے شاہ فرمان صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں ممانے پاکستان تحریکر انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اسماعیل بلیدی صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں ممانے جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ ان کا تعلق ہے حاجمی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ گیارہ مئی دوہزار تیرہ کوئی الیکشن تھے آئی سے ٹھیک تین سال پہلے آپ کی صدارت میں پی ٹی آئی نے وہ الیکشن لڑا تھا اور بہت سیٹیں انہوں نے بہت ووٹس حاصل کی انہوں نے تین سال گزر چکے ہیں آپ نے الیکشن کے خلاف مہم شروع کی آج اس سوال نامے پہ آکے وہ مہم تین سال پات پہنچی ہے کیا حاصل کیا کسی نے ان تین سالوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مہوانی چوز صاحب تین سالوں میں ایک لحاظ سے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جمہوری عمل کی اور لوگوں کی جو امیدیں تھی وہ اس طرح سے تو ابھی پوری نہیں ہوئی کہیں دور ہیں امیدوں کے پورا ہونے سے لیکن اس وقت تک آپ اگر سوچیں تو پیپل پارٹی بیٹھ گئی تھی سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی چھوٹی چھوٹی گروپ الیکٹ ہوں گے حکومت کال بنائے گا کیسے ملک چلے گا بیجلی کے مسائل حل کیسے ہوں گے روڈ چھڑیں گے لیکن آپ یہ زیر میں رکھے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اور پیٹھے دونوں کٹھے ہیں نہیں میں ایک بات آپ سے احسے کروں یہ تینوں بھی کٹھے ہوتے ہیں آج نہیں کئی مواقع پہ انہوں نے وہاں وزیر آدم حاوث میں ساری پارٹیاں بھی کٹھی ہوئی ہیں کٹھے بھی ہوتے ہیں الگ بھی ہوتے ہیں جمہوریت ہے یہی لیکن ایک افسوسناک پہلو ضرور ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اپوزیشن ہے جو حکومت ہے یہ سارے حکمران ہیں ہر ایک کا حکم چلتا ہے ان کا پنجاب میں چلتا ہے شاہ 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 یہ حکمران ہے یہ حکمران جو ہیں وہ قوم کو مطمئن کرنے کی بجائے ایسے کرائیسس پہ لے آئے ہیں جس کو وہ سمجھ نہیں جائے کہ کرائیسس ہے اچھا ایک اور سوال سر چھوٹا سا یہ فرمائیہ گا تھا کہ دوزار تیرہ کے الیکشن کے بعد آپ کی پارٹی سابق پارٹی نے حکومت کے خلاف تحریک شروع کی اور اس وقت امیان خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میاں نوازشی صاحب کو فارق کر دیں گے وہ تین سال میں نہیں ہو سکا اب دوبارہ ایک مومنٹ چل رہی ہے اور یہ طاقت پکڑتی وہ نظر آ رہی ہے بہت سیدھا سا سوال ہے کہ اس بار میاں نوازشی صاحب فارق ہو جائیں گے دیکھیں جب ہمارا الیکشن میں میں تھا اور الیکشن کے بعد بھی جب امیان خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تحریک چلانے چاہیے نوازشی صاحب کے معاملات پر دوسرے کو تو میں اس وقت بھی حد عدب کے ساتھ اختلاف کرتا تھا پارٹی میٹنگ میں کہ یہ تحریکیں چلانے کا نہ وقت ہے نہ اس کی ضرورت ہے اور اگر حکومتیں بدلنی بھی ہیں طاقت کے ساتھ تو وہ ایک دو سال ہم اپنی حکومت کو بہتر بنائیں اب کیا پوزیشن ہے کیونکہ یہ دوبارہ تحریک چلا رہے ہیں امران خان صاحب اس وقت میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ سارے ایرلیونٹ ہو چکے ہیں نہ یہ امران خان حکومت کو گرا سکتے ہیں وہی صورت ہے نہ پیپل پارٹی گرا سکتی ہے وہ تو خود گر پڑتی ہے ایک اور سوال کر کے میں پھر آگے جاؤں گا پاکستہ مسلمی نون اپنی حکومت بچا لے گی میں جو آپ سے کر رہا ہوں میں میری بات ہوئی آز کر رہا ہوں کہ پیپل پارٹی گرا سمجھتی ہے ہماری حکومت نہیں کہہ سکتی یہ کہتے ہیں ہم گرا دیں گے حالے کہ نہ وہ اگزیسٹ کرتے ہیں نہ یہ اگزیسٹ کرتے ہیں یعنی نون لیک کو بھی آپ حکومت میں نہیں محسوس کرتے ہیں مہت وہ ہے نہیں لیکن تو میرا حکومت کس کی ہے سر بدکسمتی یہ ہے حکومت ان کی ہے کن کی میں کہتا ہوں عوام کے ساتھ جو تعلق تھا جو لنک تھا سب کا آج جتنا بڑا جلسہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا اس سے کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہوگا لیکن کیا ایک ڈائریکشن سامنے کوئی ہے ٹھیک دیکھیں اس سے واپس آؤں گا ماروی صاحبہ کو شامل کرنا دیں مجھے ماروی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بنو کا جو جلسہ تھا وزیران صاحب کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا لیکن عمران خان صاحب نے اس سے کئی گناہ بڑا جلسہ کی ہے اور بغیر اس طرح بغیر ریاستی طاقت کے انہوں نے اب صرف اپنے ورکوز کو بلوا کے انہوں نے یہ جلسہ کیا اور یہ بھی ذہن میں رکھیا گیا کہ اس میں خواتین نہیں تھے اگر تیس چالیس ہزار خواتین بھی ہو جاتی تو جلسہ بہت بڑا ہو جاتا یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب مومنٹم پکڑ رہے ہیں اور آج ستا ایسا وہ حکومت کو پیچھے دگلدے چلے جا رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی کوئی بات نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے پہلی بات تو پی ایم ایل نون کی حکومت کو اور جہاں تک ان کے جلسوں کا تعلق ہے جلسوں کوئی سیاست کی ہے انہوں نے تین سال کام تو کیا نہیں ہے ہمارا جو بنو میں جلسہ تھا وہ ڈیویلپمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے تھا اور ہمارے پاس اس نے کہا پہ تھا جلسہ کے پی میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی تو ان کے جو پٹواری ٹائپ سین ہے تو ان کے ہاتھ میں تو وہ سارے تھے ہمارے تو ایکچول کارکن تھے اور جو ڈیویلپمنٹ کی بات سنے آ رہے تھے آج امران خان صاحب نے کوئی ڈیویلپمنٹ کا اعلان نہیں کیا اس کے بہت جو لوگ آئے ہیں ہم نے تو کیا شکر الحمدللہ تو لوگ سننے کے لئے نہیں ہے کہ آپ نے اعلان آتا کیپی کی حکومت نہیں کرتی ڈیویلپمنٹ کے اعلان لیکن الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر کرتے ہیں کیونکہ ہماری ڈائریکشن ایک ہی ہے آپ نے شروع کی بات کہ آج تین سال پورے ہوئے ایکانومی ایکسٹریمزم ایڈوکیشن ایکسٹر یہ جو ہمارا منشور تھا اس پہ ہم آگے جا رہے ہیں بائیس انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ پاکستان آگے جا رہا ہے لیکن ہم نہیں مانیں یہاں جو مطلب اس سائیڈ کو نہیں کیونکہ یہ بہت محترم ہے یہ اس کا پارٹی نہیں ہے یہ جو یہاں جو بیٹھے ہیں یہ نہیں مانتے مطلب کرائیسس کون کلیٹ کرتے ہیں ہم نہیں ہیں پریشان ہم پریشان نہیں ہیں ہم کام کر رہے ہیں پریشان تو یہ ہے کیونکہ ان سے کام بھی نہیں ہو رہا اور ان سے حکومت گر بھی نہیں رہی ہے مسئلہ تو ان کا ہے جواب دے دو کرائیسس کس نے شروع کی ہے ہم نے نہیں شروع کی ہے کیوں شروع کی ہے بکوز یہ حکومت تحریک ان کی کیا ہے تحریک انصاف نہیں ہے تحریک مطلب حکومت گرانے کی تحریک شروع کیوئی ہے from the word go اب یہ سمجھتے نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب بھی یہی نعرے لگو آ رہے ہیں امران خان بھی وہی نعرے لگو آ رہے ہیں سب سب دیکھیں آج پرویز رشید صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو بتا دیا ہے کہ وہ تو بھول گئے ہیں کس نے مٹھائیاں کب کس لے بھانٹی تھی ہیں اور اپنے جو ایکچول دشمن ہیں اپنی والدہ کے انہوں کو بھول گئے ہیں ان کو اپنے فینس بنا دیا تو پلیز بلاول کی بات نہ کیجئے تو بہتر تو کس کی بات کریں جی ہم بات کریں ہم کام کام اور کام کی بات کریں لوگ اگر پٹھے ہو جاتے وہ بھی کچھ نہیں ہے عوام کو کیا چاہیے عوام کو سکھ چاہیے عوام کو دکھنی چاہیے عوام کو سڑکوں کی سیاست نہیں چاہیے اور جہاں تک جو 2018 اور الیکشن جیتنے کی بات ہے نہ صرف ہم 18 تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی جیسے کہ پرائیم میرس نے کہا ہمیں سارے کیوں جیتیں گے اپنے کامیاب development schemes کے کامیاب ہونے کے بنیاد میں جیتیں گے ہمیں تو issue نہیں ہے issue انتائی ان سے پوچھیں ان کو چیز کیا چھپ رہی ہے ایک perception ہے کہ آپ جلسے بہت اچھے کر رہے ہیں اور پنجاب سے نکل کے جب آپ خیبر پختون ہو آئے ہیں تو یہ بہت اچھی strategy ہے کیونکہ پنجاب میں آپ کا اتنا اتنا crowd آپ نہیں پل کر پا رہے تھے اور لیکن وہاں پہ آپ کے پاس crowd بھی مل رہے ہیں لیکن جلسے سے سوال یہ ہے کہ جلسے سے جلسے سے حکومت ختم کر لیں گے آپ دیکھیں پہلے تو یہ topic ہی نہیں ہے یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ حکومت کو گرائے جائے ایک پورے دنیا کے اندر ایک بات چلی ہے پاناما leaks کی تو مقصد کیا اثر ہے یہ ویسے سوال ہے صاحب یہ آپ دیکھو نا جاویس صاحب آپ مجھے آپ نے کسی سے زمنی سوال نہیں کیا آپ میرے سے کرتے ہیں یا میری جو کوئر میں کوئی بتا ہوں میں کوئی بتا ہوں میں سب سے کیوں ان کی عادت ہے آپ میری بات وہ عادت سے مجبور ہے اس ملک کے اندر چار ساڑھے چار سو لوگ ایسے ہی جنہوں نے اس قوم کا پیسہ باہر وہ لے گئے چار جرائب کی ہیں corruption money laundering tax evasion اور politician parliamentarian کے لیے lie under oath اب جو سوال ہے جو moment ہے آج اگر پرام منسٹر جواب دے دیں مطمئن کر دیں ایک پروسس شروع ہو جائے accountability کا اس کے بعد دوبائی لیگز ہو سکتے ہیں ڈائے تین ہزار پاکستانی اصل چیز یہ ہے جس طرح معاوی نے کہا کہ عوام کی خدمت کرتے ہیں تو جو پیسہ ہم باہر لے جاتے ہیں سب سے پہلے تو کوئی پرام منسٹر جس کا پیسہ باہر پڑا ہو وہ کبھی باہر یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے ملک میں میرے ملک میں ایک سوال کی جسارت امران خان صاحب نے کہا ہے امران خان صاحب نے کہا ہے امران خان صاحب نے کہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی corruption کے سردار ہیں وہ دیکھیں میں صرف بحیثیتی ایک political worker سارے political leaders سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ اکلیم کرتے ہیں کہ یہ ملک کے خدمت کے لیے اور عوام کے خدمت کے لیے نکلے ہیں تو اگر ان کا ایک پیسہ بھی باہر ہیں تو وہ corruption کے سردار ہیں وجہ کیا ہے سارے پاکستانیوں کے لیے dual nationality جاویے سب لیگل ہیں سارے پاکستانیوں کے لیے لیکن پارلیمنٹریل کے لیے illegal اس لیے ہے کہ آپ کی loyalty divided ہو جاتی ہے پارلیمنٹریل جو پارلیمنٹ میں بیٹا ہے اس کے لیے وہ document illegal ہے جو باقی پاکستانیوں کے لیے illegal ہے لیکن ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ آپ illegal ہو جاتے ہیں loyalty divide ہو جاتے ہیں جب آپ کے billions پڑے ہوں تو آپ کو اس ملک کے ساتھ دلچسپی ہوگی یا اپنے ملک میں یہ کہہ دوں کہ اس سوال کو ہم ادھر ادھر کرنے کی بجائے کوئی کسی کی گورنمنٹ گرے کسی کی بنے سارے پاکستانیوں بیٹا تھے ہے آپ پلیز آپ دیکھو فیمل ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں میرا ایشو یہ ہے کہ سکسٹی ایٹ پرسن لوگوں کو دو وقت کا کانا نہیں ملتا سزائی موت ان لوگوں کو دین ہونے چاہیے جس کو اگر کوئی ملک سے باہر پیسہ لے جائے میرا ایشو یہ ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا ہو کپی میں سیونٹین پرسنٹ ہیلتھ بجٹ یوز ہوتے ہیں آپ تو بتائیں اور پھر یہ بات کہہ رہے ہیں میں ملک کے باہر کی بات کریں کوئی پی ٹی آئی کا ہو لیکن دوسروں ماری صاحبہ میرا سوال کبھیا لیا خیبر پختون خواہ میں نہیں وہ چونتیس لوگ مٹھائی کھانے سے مر گئے تھے سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ان بندوں کو جو اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں اور پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان کو بڑی سزا دینی چاہیے میں کسی کو ڈیفنٹ لیکن 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 نہیں کوئی بھی آئی پروسس سب سے پہلے پارٹیزیں نہیں کالے گا جو در ہے وہ جو در ہے وہ جو در ہے وہ جو در کیا ہے پرائم منسٹر صاحب چیف اگزیکٹر ہے میں نہیں کہتا نواز شریف صاحب کی موازی کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتے ہیں چیف اگزیکٹر ہوتے ہیں اگر 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 وہ اپنی فیملی اپنی پیسے جو بھی بچانا چاہیں باقی ساری چار سو بچ جائیں گے بلیڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بنو میں آپ نے بلیڈی صاحب کیوں کہ آپ کی پارٹی کا حلقہ ہے وہاں پہ اکرم دورانی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آپ حکم دے اور میں اس حکومت کو اڑا دیتا ہوں آج مران خان صاحب وہاں گئے اور انہوں نے بہت بڑا جلسہ کر کے آپ کے یہ سارے دعوے دھو دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ جلسے سے چونکہ اس کا صوبہ ہی حکومت ہے جہاں بھی جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں آپ تاریخ کو دیکھو اسٹی میں دیکھیں وہاں جلسہ کامیاب کرنا وزیرالہ ان کا ہے اس کا بھی نہ ان کا ہے وہ اگر کہیں پٹواریوں کو بھی آرڈر دے دیں اور آج جو دورانی صاحب نے کہا کہ وہاں کوئی پگڑی والا نہیں تھا سارے جو انڈر ایٹین ایج کے تھے زیادہ یہ تو باہر سے پتہ نہیں کس طرح ایک 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 آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں اس سے دوسری بات ہے جو الفاظ اس نے آپ کی پارٹی کرنا ہونے کا تبدیل کر لی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بوک کلار کے شکار ہیں مولانا کی اہمیت مولانا کا جو ایک وزن ہے وہ اجن ہے وہ ان کو بارہ نہیں کرتا ہے ان کو یہ الفاظ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ایک فالمانی زبان اگر آپ اجاز میں نکتہ او کے ساتھ نے رکھیں یہ انہوں نے صرف ایک بار کہا ہے کہ آپ اپنی میں ایک وٹکی ہے آپ سب کے درمیان بولتی ہے اپنے باروی صرف میں بھی نہیں بولتی ہے یہ صرف آپ ان کو در کیوں نہیں بٹاتے آج تاستہ آلیں یہ کیا ہے اب آپ رکے رکے دیکھیں بلیدی صاحب بلیدی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے آپ کیوں بلنے آپ کے پاس کے بات کرتے ہیں آپ کو جا حق ہے کب یوز کی ہے بس ایک دفعہ بتا دیں کون سے ایک جلسے میں فالمانی زبان یوز کی ہے بس ایک جلسہ آپ چوان کریں اس نے اس جلسے میں یوز کی تھی جس پر آپ آئی تھی آیت آباد کے اندر اور عمران زندہ بات شکر آپ جس پر آپ آئی تھی اور آپ کا پہنل ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے کہا تھا عمران خان زندہ بات پھر آپ کو موٹا ہی نہیں ملا تو آپ چلی گئی جو عمران پیلیز جس کی پاری ہے تو وہ انتظار کرے اپنی پاری کا عمران پیلیز بہت بڑی بچان ملحان پیلیز بات سنیں جو کوئی بات کرتا وہ انہیں بار ہی کہا لہدیز صاحب آپ کو ٹائم دے گیا میں صرف یہ اس دن میں انہیں سمجلی میں بھی کہا علی میری اسلیل کہی ہے کہ ہم اگر چور کو چور کہیں تو ہمیں ہیاراتی ہے سوچتے ہیں کی کیا اس کو چور کہیں چور کے اندر خود ہیاراتی نہیں ہے میں بخوا لینے دی بخوا لینے دی اور میری درخواست یہ ہے کہ بخوا لینے بات اگر آپ اجازت دے تو ہم ان کی حکومت چند دنوں میں لپیٹ دیں تو سب ان کو بھی یاد رکھیں وہ بھی لفظ اتنے ہی بورے تھے جتنے آج عمران خان صاحب کے موہ سے نکلے دیکھو جا سب یہ جو ایک ردیمہ لوتا ہے شروع میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کا شروع شروع میں تو جو الفاظ تھے مولانا کے بارے میں مولانا ایک عالم دینے وہ مذہبی جمع جتنے بھی مقادر فکر کے لوگ ہیں وہ سب کا احترام کرتے ہیں اس کا عمران خان کو ایک چیز سوار ہے آج ابھی بھی عمران خان کو یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اس کے اوٹ کم ہوئے ہیں زیادہ نہیں ہوئے اور خیبر پخت و خواہ میں چونکہ وہ ناکام ہیں دیکھو عمران خان بھی بار بار آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں مذہب کو اپنی پارٹیز حلق کرتے ہیں دیکھو اس کی بھولے مذہب میسٹر ام اللہ کا پر کی ختم ہے سیاست تو اسلامی سیاست ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ خیبر پخت و خواہ میں وہ ناکام ہو چکے ہیں نہ کوئی پولیس کا نظام صحیح کیا اس نے نہ کوئی اور ترقیتی کام کیے لوگ بالکل معیوز ہیں سر اتنے لوگ کیوں آگے سر بنو میں بنو کا کورا سٹیڈیم بھرا ہوا تھا یار اگر وزیر اعلیٰ حکم دے دے جیسا کہ اگر وہ کوئی محکمہ ڈپارٹمنٹ کو کبھی سارا بڑے شارٹ نوٹس پہ تھا پرائیم میسٹر کے جلسے کے بعد ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جلسے کی زیادتی کے لیے تو ہم ابھی بھی چیلنج کرتے ہیں کہ جو عمران خان نے اتنا لوگ کو جمع کیا ہم اسے زیادہ کریں گے لیکن بات یہ نہیں ہے ہم تو ہیں اتیادی جماعت کے ہم تو کوئی اپوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم کرپشم بچاؤ کے اس میں شاملیں ہم اتیادی جماعت میں تھے اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کمس کا تمام اپوزیشن کو بلا کر ایک فلک کا کردار مولان فضروں ماتا کر رہے ہیں تاکہ درمیان میں کرائیس نہ ہو اور تیسری قوت کو پائیدہ نہ پہنچائے اور نہ پہنچے ابھی یہ ہے کہ یہ جو انا یہ عمران خان چاہتے ہیں کہ سسٹم ہی ختم ہو ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت بڑی مشکل سے اس ملک میں پلا پولا نہیں ہے تو اب غیر انہیں شروع کے پائنچ ساتھ پہلے مکمل کیا لیکن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو دعوے کیے تھے آپ نے اپنے جلسے میں میرا خیال آپ کو وہ نہیں کرنے چاہیے تھے کہ ایک دن میں حکومت ختم کر دیں گے آپ ہمیں اجازت دے دیں پرائیم مشکل صاحب اور دیکھیں اس کے بعد تو صاحب اس کا مطلب غلط دعوے کرتا ہے نہیں حکومت گرانا یا حکومت بنانا یہ جمہوری عمل ہے اس میں اگر اس نے کہا نواز شریف مان لے لیکن وہ اپنے آپ کو شہید بنانا چاہتا ہے جب آپ لوگ توڑیں گے ایم پی ایس توڑیں گے جمہوری عمل ہوگا ہے کیسے حکومت بنانا لیں گے اگر ہم اور نواز شریف چاہیں تو حکومت گر سکتا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کیونکہ امران کا خود چاہتا ہے آپ کے پاس ایم پی ایس نہیں ہے آپ حکومت بنانا سکتے ہیں آج آئیگے آج آئیگے پیپس پارٹی لیگل ہی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنے ایم پی ایس ملے بتایے ہیں آپ مل جائیں یہ سب آئیں گے اتحادی جماعت بھی جماعت سلامی بھی آئے گا لیکن ہم اس کو کرانا نہیں چاہتے تاکہ وہ شہید نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ مجھے شہید کر کے تاکہ اگلی دبا میں الیکسن جیسٹ ہوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ناکامی اسی طرح رہے تاکہ آئندہ تاکہ آئندہ جو انا بالکل ایک صفائیہ ہو ماروین میمن صاحبہ یہ یہ فرمائیے گا کہ یہ میں ویسے اپنا ذاتی میری رائی ہے کہ عمران خان صاحب کے آپ جلسوں کے صرف ٹریک ریکارڈ دیکھ آ رہے ہیں اب اب لوگوں کا مطالبہ بھی بڑھ رہا ہے لوگوں کا جوش بھی بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی طرف سے جو پریشر ہے وہ بھی حکومت پہ آ رہا ہے الٹی میٹلی یہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا ماشاءاللہ جو جس طرح کے سلوک عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو باتچیت وہاں کر رہے ہیں وہ بھی کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے تو جلسے کی سیاست تو انہوں نے شروع سے کی ہے انہوں نے کام کی سیاست کی ہے کوئی ایک ڈیویلپنٹ کی ہے میں نے ابھی ایگزامپل دیا اور جواب مجھا بھی نہیں ملا ہے سیونٹین پرسنٹ کیوں یوز کی ہے ہیلتھ پہ صرف بجٹ پہ پورا کیوں نہیں یوز کی ہے باقی کدھر ہے نہیں نیکن ایک فرق ہے نا پیٹی آئی کی سیاست میں آپ پھول میں آ رہے ہیں وہ انسانوں پہ توجہ دے رہے ہیں آپ پھولوں پہ توجہ دے رہے ہیں ایمفیسس اور ہم جو ہے انفرسٹرکٹر اینرڈی ایڈوکیشن ایک سیٹر ایک سیٹر ایک سیٹر پہ کریں ہلتھ اور پولیس ہے اپسلوٹی چھوٹو گینگ میں پولیس ساری آپ کو بتا دیا تھا کہ کسی پولیس کھڑی ہے آپ کی پنجاب کے اور ایک لئیہ کے ایک واقعے نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہلتھ پہ کتنا کام کیا میں تو چاہوں گی کہ آپ سندھ اور بلوچستان کے بھی چھوٹو گینگز نکالیں ان پر کبھی میڈیا نہیں بات کرتی نہ صرف چھوٹو گینگ نظر آتی پنجاب سردن پنجاب وہاں پہ تو فوجی آپریشن ہو رہے ہیں بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں بہاں پہ سندھ میں بھی ہو رہے ہیں کراچی میں بھی ہو رہے ہیں اس پہ بھی آف پہ آشمی صاحب کی طرف جانا دے آشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب فیوچر میں حکومت کو نقصان پنچا دیں گے لیکن میں بڑی سا بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب حکومت کو نقصان قطع نہیں پہنچا سکتے میند ان کی ہے اور بھی کریں گے جلسے بھی بڑے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں حکومت ان کی بھی ہے حکومت کو نقصان پہنچایا تو خود حکومت پہنچائے گی میں نوازشی صاحب خود کر رہے ہیں اس بار بھی میں تو نہیں کہا آپ میان نوازشی صاحب کا نام آپ نے نہیں ہے حکومت میان نوازشی صاحب بات یہ ہے دیکھیں حکومتیں آتی ہیں چلی بھی جاتی ہیں آپ نے پرٹیکولر پوچھا عمران خان حکومت کو نہیں اٹھا سکے ٹھیک ہے لیکن یہ جلسے یہ تمام چیزیں یہ ان کا حق بھی ہے ایک رائے عامہ بھی بن رہی ہے حکومت جو ہے ایک ایشو کا ہو گیا ہے آج پرنامہ کا ٹھیک ہے اس کے اندر حکومت کو چھوڑے حکومت کا ذکر بھی ہے حسین نواز کا حسین نواز کا مریم نواز مریم بی بی کا اس کو جو چیلنج کر رہے ہیں عمران خان صاحب وہاں یہاں تک اس کے پارٹی کے اندر لوگ جو ہیں وہ پرنامہ لیگ میں ہیں اب یہ جانگیر ترین صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں وہ زلفی بخاری علیکم اس کے علاوہ کون ہے صاحب میں بہت سرے ادھر ہم بات کر رہے ہیں مریم بی بی کو تو ادھر علیم خان بی بی کا کہاں پرنامہ لیکس میں نہیں ہے بات اس سے بھی آگئے ہے اس سے بھی آگئے مجھے یہ نہ کریں کیا عصر بات میں نے تو امنی طور پر خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ باتیں جو ہیں علیم آم بی بی کی آپ کی یہ شوکت خانے کے خانوان اندرم کے حوالے سے ان کو ٹھیک کریں یہ آپ کے لئے تک تھا کہ ان کی پراپرٹی ہے تین سال پر میں نے کہا پراپرٹی کی یہ تنی عمران خان کی ہے اتنی یہاں بنی گالہ پہ ان بینوں کی بھی ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں بنی گالہ میں ان کی بہنوں کی پراپرٹی یہ ساری چیزیں ہیں میں یہ کہتا ہوں انیمہ خان نے جو دبائی میں پراپرٹی بنائی اس میں شوکت خانوں کے پیسے ہیں میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات تو اگلا کوئشن اٹھے گا نا پہلی بات یہ ہے کہ سارے کی سارے ان کی جتنے دوست آباب ہیں پارٹی کے اندر ہیں آپ نے بخاری کا نام لیا میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بچا ہوا رہی ہے کسی کا پیپل پارٹی کا کچھ سرے مال سے لے کر آج کی دنیا میں کچھ بچا ہوا نہیں ہے ہمارے جو میڈیا کے ادھارے کچھ بچا ہوا رہی ہے تو اس کا مضی یہ ہے کہ کرپشن کرپشن کے ایک سیکشن دوسرے کرپ ادھاروں کے خلاف سارے کیسے گرائے گے شاہ فرمان صاحب کرپشن کے شوپے اعتراض حسن گرائے گے مونرس الائی گرائے گے یہ کرپشن کے شوپے یہ نگراتے ہیں لیکن قوم سیریس شاہ فرمان صاحب قوم جو ہے دکھی ہے اس کے دکھ کا کوئی راج کرنے آ جائے سر آپ فرمائے گی شاہ فرمان صاحب کہ آپ اپنے ساتھ کرپشن کا الزام ہے ان سب کو ساتھ شامل کر کے آپ دوسرا جو کرپشن کا لشکر اسے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو جسٹیفائی سمجھیں دیکھیں میں ایک بات دوں ہم اس سسٹم کو کیوں نہیں بنانے دیتے اور کون نہیں بنانے دیتا کہ جس میں کسی کا بائی کسی کی بہن کسی کا دوست کسی کا پارٹی ورکر وہ جو بھی پرسے نہ اس کا سر کٹے تو بنائے میں آپ کو بتاؤں یہ لا آف نیچر ہے اگر یہ سسٹم نہیں بنا اب یہ چیز انڈو نہیں ہو سکتی کیونکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچ چکے ہیں کہ ملک کا پیسہ باہر ہے غریب باہر ہے میں کہہ رہا ہوں پائنٹ کے اوپر آج آشمی صاحب کو یہ بتا دوں کہ جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی یہ چیز اب رکنے والی نہیں ہے اگر سیاستدانوں سے یہ سسٹم انہوں نے نہیں بنایا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خلاف پور ہوگی جدر سے بھی پور ہوگی جدر سے بھی پور ہوگی میں آپ کو کیاوس ہوگا کیاوس ہوگا دیکھو کو میں آپ کو بتاؤں کیاوس ہوگا میں آپ کو بتاؤں میں پارٹی کے جو یوت ہے آج میں ان کی اویرنس لیول کو جب دیکھ رہا ہوں میں بھی بیس سال سے پولیٹیکل ورکر ہوں آج میں جب ایک عام آدمی کی بات سنتا ہوں جو سوشل میڈیا کے جو اویرنس ہے یہ چیز اب آپ انڈونی کر سکتے کہ جی کسی کے پیسے باہر ہے کسی نے منی لانڈرنگ کیا میں نے وقت پا لے نا وقت پا لے نا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید آج میں سے یہ فرمائیے کہ خلا ہے خلا اس وقت تک جو جمہوریت کی کانٹینوریٹی میں کے اندر ہمارے سیاسی جماعتوں اور قیاتوں کی وجہ سے خلا پیدا ہو چکے ہیں وہ اس کو محسوس نہیں کر رہے انٹروینشن کا خطرہ ہے وہ بھی ہے لیکن میں آپ سے ایک بات کروں کہ اگر کوئی انٹروینشن کرے گا تو ان کے آپ نے میں صدی بات کرتا ہوں کہ آپ پروید مشرف آیا تو کوئی سپائی میں ابھی پڑ رہا تھا خبر وہاں پر ٹینٹ کے اندر وردی پرینٹ کے نہیں آ سکتا تھا فوج کی قیفیت وہ بن جاتی ہے جتنا کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں جو مشرف نے وہاں پہ پورے ملک میں کرپشن پھیلائی اب آنے والے وہ چیزیں نہیں روک سکیں گے وہاں مسئلہ پیدا ہوگا انٹروینشن سے اسی لئے میں اٹھ کے آکے بیٹھا ہوں یہ آج اسامباد میں کہ یہ اگر کوئی انٹروینشن ہوئی مجھے کسی اور کا نہیں پتا میں سرک بکھڑا ہوں گا میں مارشللہ نہیں دیکھنا چاہتا کسی کو خیش ہے ضرورتیں وہ کرتے رہے کیونکہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا نہیں رہے گا اس لئے یہ جو کانٹینویشن ہے یہ اتنی محنت کے ساتھ ہم نے لی تھی اس کے لئے یہ قیادت خدا کا ان کو فضل ہو یہ تمام قیادتیں اپنی باری لینے نہ لینے کے چکر میں اس ملک اور قوم کا مستقبل کو تباہ نہ کرے بلکہ صحیح بڑی اچھی بات میں کسی فوجی کا بہت اچھی بات میں کسی فوجی کو اگرٹ ہونی شہی آجمی صاحب ماروی محمد صاحب ماروی صاحب یہ فرمائی ہے کہا کہ آج آپ پوزیشن نے ایک سوال نامہ تیار کیا ہے آپ کا خیال یہ ہے ہماری ٹیم نے دے دی ہیں پرویرز رشید صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی دے دیں گا کوئی اشیو نہیں لیکن مجھے تو یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کے آج کے جلسے میں عمران خان نے جب پوچھا کیا پختون خواہ میں رشوت کم ہوئی تو کراؤڈ نے کہا نہیں کیا پختون خواہ میں پولیس ٹھیک ہوئی تو کراؤڈ نے کہا نہیں تو پہلے کراؤڈ چیک کریں اور وہ فٹیج چلائیں اس کے علاوہ میں نہیں میں یہ یہ اور ان کا جو ادارے کی جب یہ بات کی ہے جب ان کی ادارے کی بات کی تو نائپ کے پی کے تو ان کا اپنا تھا تو ادارہ تو انہوں نے بنایا تھا اس اس کا کیا ہوا اس ڈی چی نیپ کے پی کے کا کیا ہوا اس کو کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ کیا ہشر کیا آپ نے میں آج بات کرنا چاہا رہیядی چاہب نہیں میری جو اگdoo ہاتھ سے چپ کروں گا تو اچھا ہے یہ بول کے ختم کریں پاکستان کی اکانومی ایم ایف مارچ ٹو تاؤزن سکسٹین پاکستان نو لانگر نیڈز ایم ایف ایپریل کی سٹیٹمنٹ ہے میرا خیال ہے یہ تو آپ کی پرپورمس ہے نہیں اس آخر میں آپ ایک فریم بنائیں گے اور اپنی دیوار پر لٹکا لیں گے اس کے زیادہ نہیں ہوگا لوگ رو رہے ہیں آپ کو زیادہ نہیں ہے دیکھیں ایک ایشو ہے کہ اس ملک غریب عوام کا پیسہ لوگ چھرا کے باہر لے جا رہے ہیں وہ پیسہ عوام کو واپس چاہیے اس میں چاہے کوئی کوئی بھی وہ پیسہ اب لوگ رکیں گے نہیں یہ بات ان تک پہنچیں گی اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پنڈیٹ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے ریپورٹ دیکھیں آپ گوڈ گوورننس کے حوالے سے تو آج بندگے لوگ کیوں میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو یہی کوٹ کر سکتا ہوں فیفن کے ریپورٹ ابھی آئی ہے اچھا دیکھیں نا یہ خور ویسے پی ٹی وی کی ہے پی ٹی وی کی خور اچھا 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 میری بات سنیں اصل ایشو کے اوپر آتے ہیں خلا کی بات کرتے ہیں لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے کرپ چاہے پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو چھوڑیں گے نہیں اگر ہم نے خود پولیٹیکل لیڈرشپ نے خود سسٹم نہیں بنایا تو یہ چیز آپ اس کو دبا کے نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہے میں بتاؤں اب ایولوشنری پروسس ختم ہے اب انقلاب کیا اس کی طرف بات جائے گی میں یہ کہہ دوں کہ عام آدمی کو جو دووت کی روٹینی ملتی ہے ایڈوکیشن نہیں ہے ہیلپ پیسیلیٹی نہیں ہے اس قوم کے لیڈرز کے کوئی بھی لیڈر ہو میں کسی پارٹی یا کسی لیڈر کارنا لیڈر آخری منٹ ہے لیڈر یہ فرمائیے گا شکر حبیس کے باجٹ چاہم نہیں بڑھائے شکر حبیس کے باجٹ آپ یہ محسوس کرتے کہ تیسری طاقت آرے غریب کے بیس کے باجٹ پاکستان مزمی لیڈرون میں بڑھائیں جاؤس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانامہ کے لیسٹ میں الحمدللہ جمعیت کا بشمول مولانا پازرامان کسی ساتھ دیگر نام نہیں ہے تو چاہیے تمام لیڈر مولانا پازرامان کے پاس جائیں بیعت کریں بشمول امران خان کہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے یہ فخر سے اناروں میں بھی نام نہیں تھا امران خان کے جانگی ترین علیم خان یہ خود کہہ رہے ہیں میں اس کو چاہباز دیتا ہوں میں جنرلیل میں بات کرتا ہوں اگر ان کو اپنے دائیں بائیں سے ہٹھائیں امران خان وہ پہلے ان کا اچسٹاپ کریں یہ اچسٹاپ کا رٹرنٹ لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سسٹم کون بنائے گا چھوڑو یار آپ حکومت بنائے گی امران خان بنائے گا اگر امران خان سسٹم کون بنائے گا آپ کو چاروں مہمانوں کا شکر دو جاروں فضہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیخانوں کے لئے مسئلہ سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ